اسلام علیکم this is Anila Shahzad with Global in 5 Minutes 2003 میں Irak کے اوپر United States of America نے occupation کر لی تھی invasion کر لی تھی اور تب سے اب تک ان کی جو Irak کی تباہی کی جو داستان ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی اور نہ ہی ان کے ملک میں کوئی stability آ رہی ہے نہ کوئی ان کے اندر ایک proper حکومت بن رہی ہے اور totally وہ ایک chaos میں وہ country چل رہی ہے یہ ویڈیو کلپ جو ہے اکثر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھی ہوگی کیونکہ فروری پانچ والے دن 2003 میں یہ کولن پاول جو یو ایس کے سیکیٹری اف سٹیٹ تھے اس وقت انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کو یہ سپیش دی تھی جس میں انہوں نے ایراک کے اوپر اور صدام حسین کے اوپر بے شمار الزامات لگائے جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ سرہ سر غلط تھے اور بے بنیاد تھے ایک دونوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ وہ بہت سالوں سے کھل جو اہتنک لوگ ہیں ان کے اوپر مسالم کر رہے ہیں ان کو سلوٹر کر رہے ہیں ان کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ جو ہے بہت زیادہ بائیولوجیکل اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن صدام حسین نے اکٹھے کیے ہیں اور غالباً یعنی ان کے خیال میں وہ ان ویو ایم ڈی سے یو ایس کو اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ ٹیروریس جو بھی ٹیروریزم ہے اس کو سپورٹ کرنا ہاربر کرنا یہ اس کے اوپر الزامات لگائے اور اس نے کہا کہ القاعدہ اور آئیسس تو اب بنی ہے لیکن یہ نام تو اب صاحب نے آئی ہے لیکن صدام جو ہے وہ بہت سالوں سے ان ٹیروریسٹ کو جو ہے وہ ہاربر کر رہا ہے اور ان کی سربرستی کال ہے جو کہ ایک نہایت ہی غلط اور بالکل بے بنیاد الزام تھا اور سپیچلی جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو اس نے بار بار اس نے بھی اور پریزیڈنٹ بوش نے بھی الزام لگائے اور یہاں تک انہوں نے بولا کہ ہمیں یو این کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہم ہر صورت میں ایراک کے اوپر حملہ کریں گے کیونکہ انسانیت کو اور یو ایس کے سٹریزنز کو جو ہے وہ بہت اتہا خطرہ ہے کیونکہ اس نے یہ ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز اگٹی کیے ہوئے لیکن یو این کے جو اپنی جو سرچ ٹیمز اور انویسٹگیشن ٹیمز جاتی رہیں پہ در پہ جاتی نہیں اور صدام نے ان کو بالکل آنے سے منع نہیں کیا روکا نہیں ان کی ریپورٹس بار بار یہی رہیں کہ انہیں کوئی ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے ہیں کیونکہ جو بھی تھوڑے بہت اس کے پاس ویپنز آئے تھے وہ یو ایس کے تھوڑی ہی آئے تھے یو ایس ہی اس کو دیئے تھے اور کردوں کی خلاف استعمال کرنے کے لیے اور وہ وہ وقت تھا جبکہ ایران اور ایراک کی جو وار ہو رہی تھی اور ایران ایراک جو وار ہوئی ہے وہ کیونکہ اس وقت وہ خیمینی آ چکا تھا ایران میں اور یو ایس جو وہ بہت زیادہ خلاف تھے اس وقت ایران کے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ ایک اسلامی ریولوشن اور خیمینی کے انڈر آئے تو اس وقت یہ آپ کو تصویر یاد ہوگی اکثر آپ کی نظر سے گزید ہوگی کہ ڈانلڈ رمز پھل اس وقت صدام کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھے کہ تم ایران کے ساتھ جم کرو ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے اور ہم تمہیں پیپنز آف پاسٹ ایکسٹرکشن بھی دیں گے اور تمہارا ہر طریقے سے جو ہر ہے اس جن میں ہم تمہیں سپورٹ کریں گے تو یہ اس وقت جو ایران ایراک وار ہوئی اس میں صدام کے بہائیند یو ایس کھڑا تھا اور جب وہ یہ وار ختم ہو گئی تو اس کے بعد 1989 میں جب یہ وار ختم ہوئی تو اس کے بعد یو ایس نے فوری طور پر جو ہے وہ سینکشنز لگا دی ایراک کے خلاف اور وہاں پر یعنی کہ فوڈ کنسٹرکشن مٹیریل ہر چیز میڈیسن ایون جو ہے وہ آنے مشکل ہو گئے اور ایراک جو کہ صدام کیونکہ وہ ایک آئل کنٹری تھا ایراک اور صدام کے پاس بہت زیادہ آئل منی تھی اور اس نے اپنے کنٹری کو ایک ویل فیر سٹیٹ بنایا رکھا تھا اور وہاں پر فری ہیلتھ اور فری ایجوکیشن اور فری ہاؤزنگ وغیرہ بہت ساری اس طرح کی سکیمز چل رہی تھی جس کے وجہ سے ایراکی لوگ جو ہیں وہ بہت کشحال زندگی گزار رہے تھے لیکن ان لوگوں نے اس کے خلاف بہت ہی جھوٹے اور اس طرح کی الزام کہ وہ ایک مطلب جنو سائیڈر ہے بروٹل ہے اپنے لوگوں کو وہ قتل کرتا ہے اور ڈسینٹ جو بھی اس کے خلاف لوگ ہیں ان کو پگر پگر کے مارتا ہے تو اس قسم کی سٹوریز جو ہے یو ایس نے بہت زیادہ پروپاگینڈا کیا اور اس کے بہائن میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی کہ کیوں کتنا کھٹکتا تھا ایراک جو ہے وہ یو ایس کو بگرز او ڈی ریزن کہ جب یہ ملک جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوئے اور اس کے بعد فوراں جو ہے اسرائیل کا وجود ان کے بیچ میں ہوا تو اس وقت یہ جو ایراک سیریا اور ایجب کے تینوں ایون موالک میں سے تھے جو بہت ایکٹیو جو ہے اسرائیل کے خلاف کیمپین کرتے رہے اور اس کے خلاف جنگیں کرتے رہے پہلے ہی دن جب اسرائیل بنا تھا تو اس سے ایک ہی دن آگے انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کر لیا تھا پہلی جنگ ہی اس کے بعد ہر دہائی میں کوئی نہ کوئی اٹیک اور جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف متحد ہو کے کرتے رہے لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ تب ہی ختم ہوا جب ایران ایراک وار ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ایرام ورلڈ کی تباہی شروع ہو گئی اور مطلب ان کے اندر کوئی جو رہی صحیح سٹارنگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو لہٰذا یہ تو ایک اس کا historical background ہے لیکن ایراک کو جو تباہ کرنا اس میں پہلی چیز تو ایران ایراک وار تھی لیکن اس کے فوراں بات جو اس کے بعد کی ایٹی نائن سے نائنٹی نائن تک جو ہے انہوں نے بہت زیادہ شدید سانکشنس لگا ہے جس کے وجہ سے وہاں کی بہت انفرسٹرکچر برا حال ہو گیا ان کی ایڈوکیشن ہیلتھ ایوریتنگ جو ہے وہ ڈاؤن جانے شروع ہو گئی اور اس کے علاوہ جو ایراک ایراک کے پر جو مختلف سانکشنس لگا کر انہوں نے ان دس بارہ سالوں میں بے شمار باومنگ آ کر کی ایراک کے پر جس کو نہ ٹیلیوائز کیا جاتا تھا نہ اس کو اخبار میں خبروں میں نہیں آتا تھا اور it was just like کہ وہ اس کو تباہ کرتے رہے بغیر نیوز پیپرز میں آئے ہوئے تو this was one thing تو اس کے بارے میں میں بلکل کچھ عرصے پہلے یہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ایراک کی جو ہے وہ century of humiliation ہے اور کس طرح سے اس کو تباہ کیا گیا ہے اور ایراک میں آنے کی وجہ کیا تھی ایراک میں کی تباہی اور اس کے اندر صدام ختم کر دینا اور اس کے بعد مہا پر ایک طویل جنگ civil war قائم کرنا جس میں بے شمار جو ہے وہ terrorist groups اس کے اندر داخل ہو گئے اور like it was totally chaotic condition اور ایک کے بعد ایک شہر کو انہوں نے جا جا کے تباہ کیا باومنگ کر کے اس اس کے اوپر کہ ہم terrorist forces کو اور القاعدہ کو اور آئیسس کو جو ہےنا وہ مار رہے ہیں ختم کر دی تو اس طرح سے کر کے انہوں نے ایک ایک شہر کو جو وہاں پر نیس تو نابود کر دیا اور آج بھی وہاں پر کوئی مطلب ایسی government نہیں ہے جو کہ عوام کی representative ہو اور اس کی reason سامنے نظر آ رہی ہے جس میں نے اس article میں لکھا کہ جب یہ war ہو گئی تو اس کے بعد جو western multinational corporations تھیں جس میں ہیلی برٹن ویریٹاس واشنٹن گروپ بھی شمار انٹرنیشنل american products اور یہ پیرینی اور first kuwaiti general this and that all یہ جو companies تھے ان کو بے شمار آئل اور گیس کے projects دیے گئے اور بہت سارے ان کو چیزیں اراک کی مارٹ دی گئیں تاکہ وہ آ کر کے جس طرح والچرز نہیں ہوتے جو کہ مرے جانور کو نوچ نوچ کے کھانے کے لئے آ جاتے ہیں اس طرح سے یہ ساری companies وہاں پر آ گئیں اور انہوں نے اراک کو لوٹنا اور اس کا especially اس کا oil and gas جو ہے اس کو لوٹ لوٹ کے یعنی کے لے جانا شروع کر دیا جب صدام وہاں پہ موجود تھا اور اس وقت اس کے اوپر بہت بھی شمار sanctions لگی ہوئی تھی اس وقت 28 million barrels per day وہ نکال پاتا تھا اور وہاں کا جو GDP تھا وہ اس وقت بھی 10,000 dollars پر اینم تھا یعنی بہت بہتر تھا لیکن جب یہ اراک کی invasion ہو گئی اور وہاں پہ oil کا سارا کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے جب ان companies کا وہاں پہ دور دورہ ہو گیا یا national companies کا تو اس وقت آج کے دن 4.6 million barrels per day جو ہے february 2020 کی نیوز تھی کہ وہ اتنے barrels جو ہے وہ per day اس وقت وہاں پہ نکالا جا رہا ہے اور اس کے مطابق اس اس کا جو GDP ہے وہ five hundred and three five thousand three hundred dollars per percent جو ہے وہ it was like یہ وہاں پہ ہو گیا مگر اگر اتنا GDP وہاں پہ ہو گیا تو کیا اراکی لوگ دوبارہ سے امیر ہو گئے ہیں rich ہو گئے ہیں prosperous ہو گئے ہیں ایسا کیا ہو رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ special representative of secretary general of the u.n assistant mission of iraq نے announce کیا 2020 میں کہ poverty جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ان کے poverty figures انہوں نے بتائے کہ the poverty rate in iraq would double to 40 percent from around 20 percent which where it currently stands and iraqi economy is expected to contract by 9.7 percent in 2020 یہ اس وقت کی یہ report آئی اور اس report کے مطابق 350 percent increase ہو رہا ہے اس پورے oil production میں جو کہ یہ میں 4.6 million barrels per day آپ کو بتا رہا ہوں 350 فیصد increase ہو رہا ہے oil production میں اور economic opportunity for iraqi people وہ کیا ہو رہا ہے وہ contract ہو رہا ہے 9.7 percent تو کیا ہو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یہ سارا تیل جو ہے وہ چھوڑی کیا جا رہا ہے اور یہ companies اپنی شپس میں بھر بھر کے اس تیل کو جو ہے وہ loot رہی ہیں ختم like ملک سے باہر لے جا رہی ہیں اور ایک اور report کے مطابق estimated 239 billion dollars 239 billion dollars کا جو oil ہے وہ illegally 2003 سے اب تک جو ہے وہ iraq سے باہر لے جایا جا چکا ہے so this is a thing یہ war کی سمرات ہیں اور یہ تصویر میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں it's a picture which shows the visit of delegation of investors arranged by the iraqi british business council i bbc یہ council بنی تھی یہ iraq war کے فوراں پہلے اس council کو بنایا کیا تھا اور اس میں اس british کے اندر اس council نے دنیا بھر کے corporates کو اور multinational companies کو بلایا اور ان کو ان سے بولا کہ کیا کیا تم نے وہاں پر trade کرنی ہے کیا کیا تم نے projects وہاں پہ لینے اور ان کو ساری ان کی manages business trade investment in iraq for big corporations تو یہ visit ان کا کروایا گیا شروع شروع مئی کہ آؤ اور مل کر ہم اس کو iraq کو آپس میں بانڈ کر کے کھا لیتے تو this is what happened یہ کولن پاول کی speech آج کل بہت زیادہ این ہے سوشل میڈیا میں اور it is showing that how it is reminding actually that how the u.s. made all the lies to kill to destroy iraq اور اس میں millions 3 million ایک estimate کے مطابق iraq لوگوں کو مار دیا گیا تھا اس جنگ کے اندر so that's the thing thank you ڈا certainly